ورڈ ہیرو کو یوز کرتے ہوئے آرٹیکل کیسے لکھے ہیں یہ مجھ سے بہت پوچھا گیا اور آج ہم فائنلی اسی کے بارے بات کرنے والے ہیں کہ آپ ورڈ ہیرو کو یوز کر کے اپنا آرٹیکل کیسے لکھ سکتے ہیں ایک بلوگ پوسٹ انفرمیشنل بلوگ پوسٹ یعنی ہاو ٹو آرٹیکل کیسے لکھ سکتے ہیں یہی آج ہم دیکھنے والے ہیں اور ورڈ ہیرو کے سارے فیچرز کو ہم ایکسپلور کریں گے کیا اس کے اندر ہوتا ہے اور کیا یہ ہمیں آفر کرتا ہے کی ایسے کانٹینٹ کریئیٹ کیا جاتا ہے اسلام علیکم میں ہوں افتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فائنلی فائنلی آپ کے بہت سارے کمنٹس کے بعد ہم آج دیکھنے والے ہیں ورڈ ہیرو کے بارے میں ریسنٹ کچھ ویڈیو سے مجھے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ ورڈ ہیرو کے اوپر ویڈیو کے اندر مناتے ہیں تو آج پیش کے خدمت ہے ہماری فرسٹ ویڈیو ورڈ ہیرو کے اوپر ویسے ہم نے پہلے اس کا ایک � یہ والی اگر یہ آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی اور آپ ایزیلی مجھے فالو کر سکیں گے آج ہم دیکھیں گے کہ آپ ایک انفرمیشنل آرٹیکل ورڈ ہیرو کو یوز کرتے ہوئے کیسے لکھ سکتے ہیں اے آئی کو یوز کرتے ہوئے اے آئی پہ ہم کام کرنا ہے کافی عرصے سے اب اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور ہمیں بیسٹ ریزلٹ دے رہا بھی تک ہمیں اس کا کوئی پرابلم نہیں آیا اور اے آئی بیسٹ کام کر کرتا ہے اگر آپ کا بلوگ ہے آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے کانٹینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اے آئی ایز بیسٹ اوپشن اچھا اے آئی ان ٹاپ کے جو دو تین ٹوز ہیں ان کے اندر آتا ہے یہ ورڈ ہیرو کیونکہ ان کی لاسٹ کچھ اپ ڈیٹ سے انہوں نے کافی امپروف کیا ہے اور اب بھی اس کے کانٹینٹ کی جو کالٹی ہے وہ بہت بہتر ہوگی ہے آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے کانٹینٹ کرتے ہیں ورڈ ہیرو کو یوز کرتے ہوئے سٹارٹ ہم لے رہا انفرمیشنل آٹیکل سے پھر آگے ہم دیکھیں گے کمرشل آٹیکل اور ریویو آٹیکلز کیسے آپ لکھ سکتے ہیں ورڈ ہیرو کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو فیس بک گروپ میں آئی یہ ہمارا گروپ ہے اس کو ضرور جوائن کریں اور میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پر ویڈیو بناو تو بھی وہاں پہ پوسٹ کریں یا نیچے کمنٹس میں مجھے بتائیں اچھا میرا بلوگنگ کورس اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بلوگنگ کورس اس کے اندر کمپلیٹلی میں نے آپ کو ایک سائٹ سٹارٹ کر کے بتائیے اور یہ آپ کو کافی ہیلپ کرے گا اپنی ویب سیٹ کو گرو کرنے میں اور اگر آپ بلوگنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو سٹیپ آ سٹیپ گائیڈ کرے گا تو یہ کورس بہت ہی امیزنگ ہے جس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں مطلب باقی جیس پر کلوزرز کاپی ان سب کو ہم یوز کرتے ہیں لیکن ورڈ ہیرو ان سب میں سے ایزی ٹو یوز بھی ہے اور سب میں سے افورڈیبل بھی ہے اچھا تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کی پرائسنگ کے بارے میں اس کے بعد آگے ہم آرٹیکل کو دیکھتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ان کا اوفیشل ہوم پیج ہے اور یہاں پہ اگر میں ان کی منتلی پرائسز دیکھوں اس کی لائف ٹائم ڈیل بھی آویلیبل ہے اور آج آپ کے لیے ایک بڑی زبدست آفر بھی ہے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں پہلے یہ ان کی جو افیشل ویب سیٹ کو پرائسنگ ہے پر منت آپ دینا چاہتے ہیں تو فورٹی نائن ڈالرز پر منت آپ کو دینے ہوں گے اس کو کمپلیٹلی آپ یوز کر سکتے ہیں اور پر یر اگر آپ لینا چاہتے ہیں بگنرز کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اسے افورڈ کرنا فورٹی نائن ڈالرز پر منت یا فورٹی نائن ڈالرز پر یر لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کے لیے لائف ٹائم ڈیل اویلیبل ہے ایس ایپ سومو کے اوپر ورڈ ہیرو کی لائف ٹائم ڈیل صرف ایٹی نائن ڈالرز میں اویلیبل ہے مطلب ایٹی نائن ڈالرز آپ نے دینے اور پھر آپ نے لائف ٹائم کچھ نہیں دینا اور ہمیشہ کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبدست آفر ہے اور اس کو لازمی گرائب کریں اگر آپ کے پاس ورڈ ہیرو نہیں ہے تو بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو مزے آ جائیں گے کہ کیسے یہ کانٹینٹ کرتا ہے اور بہت ہی ایزی طریقے سے کرتا ہے آپ کو کمپلیکسٹی نہیں ہوتی میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ پوچھ رہا تھا ہیں کلوزرز کاپی تھوڑا سا مشکل ہے ہم نے بائے کیا اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے یوز کریں تو اگر آپ کا بھی یہی سین ہے تو پھر آپ بہتر ہے کہ ورڈ ہیرو لے اگر آپ کو سمجھنے میں چیزوں کو مشکل ہوتی ہے کیونکہ ورڈ ہیرو جیسپر کی طرح ہے لیکن اس سے بہت زیادہ سستا ہے تو یہ آپ کے لیے ڈیل بہت امیزنگ ہونے والی ہے دیگنر ہیں اور ایزی ٹی یوز کوئی اے آئی رائٹنگ سافٹویر چاہتے ہیں تو ورڈ ہیرو آپ کا بیسٹ چوئیس ہو سکتا ہے ڈسکرپشن میں لائفٹیم ڈیل کا میں لنک دے دوں گا ٹاپ میں ہی ہوگا اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے اب یہ ہے پیج جہاں پہ لائفٹیم ڈیل اویلیبل ہے اب ایٹی نائن ڈالرز میں لائفٹیم ڈیل اب یہاں پہ آئیں گے بائی ناو پہ کلک کریں گے اور اس کی لائفٹیم ڈیل آپ گرائب کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے مطلب لانگ فارم ایڈیٹر اوپشنل ہے لیکن کیونکہ ہمیں لانگ فارم کونٹینٹ لکھنا ہوتا ہے لانگ فارم ایڈیٹر ہمارے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے تو ففٹی نائن ڈالرز اس کے آپ کو پڑھتے ہیں یہ ہے مطلب یہ کہ لائفٹیم ڈیل اگر آپ بائی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں ساری مل جائیں گی جو یہاں پہ موجود ہے یہ سارا کچھ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ والا ایڈیٹر چاہیے جس کو ہم یوز کرنے والے اپنی بلوگ پوسٹ لکھنے میں تو جب یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو میرے پاس تو یہ ایڈیٹر اوپن ہو گیا ہے جہاں پہ ہم کونٹینٹ لکھتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ 59 ڈالرز مزید پے کرنے ہوں گے یعنی لائفٹیم ڈیل کے لیے ان سارے اوپشنز کے لیے آپ 89 ڈالرز دیں گے اور لانگ فرمیٹر کے لیے 59 تو ٹوٹل 148 بنتے ہیں آپ کے تو ڈسکرپشن میں لنک پہ کلک کریں اور اس لائفٹیم ڈیل کو گراب کریں اور یہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے یہ اپ سومو کو پتہ نہیں ہوتا کب ڈیل ختم ہو جائے اور کب آن ہو جائے تو بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس ورڈ ہیرو نہیں اور آپ ایک ایزی ٹو یوز اے آئی ریٹر کی تلاش میں ہے تو ورڈ ہیرو آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ چوئس ہو سکتا ہے یہ تو تھی اب ان کی پرائسنگ لائفٹیم ڈیل بھی میں نے آپ کو بتا دی اور آپ میرا ریویو ضرور دیکھیں یہاں آئی کارٹ ایک گولو قسم کا ہوگا اسی پہ کلک کریں اور ورڈ ہیرو کا ریویو دیکھیں اگر آپ کو کنفیوشن ہے اس کے بارے میں باقی ساری ڈیٹیل آپ اس ریویو میں دیکھ سکتے ہیں ہم آتے ہیں واپس اپنے آرٹیکل کے اوپر اور اب ہی ہم اسی کے تھرو کانٹینٹ رائٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ایزی ٹو یوز ہے کچھ زیادہ کمپلیکسٹی اس میں نہیں ہے ویسے تو زیادہ لوگوں کو یہ پتا ہوگا لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایک گائیڈ ان کو دی جائے یہاں پہ اب میں ورڈ ہیرو کے اندر ہوں اور یہ میرا اپنا اکاؤنٹ ہے جو کہ لائف ٹیم ڈیل میں نے بھی لی ہوئی ہے تو آپ بھی لے لیں بہتر ہے کافی آپ کو ہیلپ کرتا ہے انفرمیشنل اور کمرشل کانٹینٹ اپنی ویب سیٹ کے لیے کرنے میں کیونکہ کانٹینٹ is the key اور جتنا زیادہ کانٹینٹ ہوتا ہے اتنا ہی آپ پیسہ جنریٹ کرتے ہیں میں ایک بلوگ پوست لکھنا چاہتا ہوں کوئی بھی ایک انفرمیشنل پکڑتے ہیں ہم کیورڈ تاکہ اس کے اوپر ہم کانٹینٹ لکھیں ویسے آپ نے تو پراپر ایک کیورڈ ریسرچ کرنی ہوتی ہے آپ نے پراپر کیورڈ ریسرچ کرنی ہے تب جا کے آپ نے کانٹینٹ لکھنا ہوتا ہے کیورڈ ریسرچ کے اوپر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے میری یہ ویڈیو کیورڈ ریسرچ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ کیورڈ ریسرچ آپ سیکھ سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے اب مجھے ایک انفرمیشنل آرٹیکل لکھنا ہے تو میں یہ لکھ دیتا ہوں how to fix a slow laptop چلیں یہ اس کو لکھتے ہیں اور آگے میں ٹائٹل کچھ بھی دے سکتا ہوں یا ٹائٹل جنریٹر بھی میں یوز کر سکتا ہوں فر ایکزمپل اب یہ میرا ایک ٹاپک ہے جس کبار میں لکھنا چاہتا ہوں اب یہ ایک انفرمیشنل ٹاپک ہے اور اس میں کچھ ٹیکنیکل پارٹس آئیں گے لیپ ٹاپ کے بارے میں اس لئے میں نے اس کو پک کر لیا اب مجھے اپنا ٹائٹل ہیڈلائن دینی ہے کمپلیٹ ایسیو ہیڈلائن آپ یہاں پہ جنریٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہیڈلائن اور میرے پاس بلاغ ہیڈلائن کا ایک فریمورک آ گیا اب اس پہ کلک کریں اور اب یہاں پہ ہمیں اپنا ٹاپک دینا تو یہ ہمارا ٹاپک ہے اسے یہاں سے کوپی کرتے ہیں اور اس ڈبے میں میں پیسٹ کرتا ہوں let's click on write for me اور یہ ہمارے لئے لکھنا سٹارٹ کرے گا اب یہ اس نے کچھ مجھے ہیڈلائن دے دیں here's how to fix is your laptop slow here's how to fix how to speed up your laptop in just a few minutes ایسے یہ اچھی ہیڈنگز ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی پک کر سکتے ہیں اچھا ایک ٹپ میں آپ کو دوں ورڈ ہیرو کی اور ان کی افیشل جو بلاغ ہے اس کے اوپر بھی ایکسپلینڈ ہے کہ title آپ نے وہ دینا ہے جس title کے اندر سب کچھ آپ کا ایکسپلین ہو چکا ہو یعنی AI کو ورڈ ہیرو کو آسانی ہو آپ کے اس title کو read کرنے میں کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ easily آپ کے لئے content create کرے تھوڑا complex دے دیں گے تو AI کو مشکل ہوگی اور آپ کو irrelevant content دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے title یا topics related آپ کو content ملے تو آپ نے اپنا title اچھا دینا ہے جس کو analyze کرتے ہوئے جسی کی base پہ AI آپ کے لئے content لکھے گا اب یہ headlines آپ کے پاس دیکھیں اس نے کافی زیادہ generate کر دیں ان میں سے آپ کوئی بھی headline use کر سکتے ہیں ان کو بھی میں use کر سکتا ہوں کسی پہ بھی آپ click کریں گا copy ہو جائے گی آپ اپنے title کے اندر آ جائیں اور اسے paste کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں step by step اور اب یہ ہمارا title complete ہو گیا اس کو میں cross کرتا ہوں اب ہمیں introduction paragraph لکھنا ہے اس کے بعد ہم outline بنائیں گے step by step اپنے ایک پوری block post complete کریں گے میں آوں گا یہاں پہ اور میں click کروں گا یہاں پہ rocket icon پہ اب یہ rocket icon جیسے jasper میں آپ کا compose button ہوتا ہے closes copy میں آپ کا write form یہ button ہوتا ہے یہ آپ کا ویسے ہی ہے اس پہ اگر میں یہاں پہ آنے کے بعد click کرتا ہوں تو یہ automatically اس title کو detect کر لے گا اور اسی title کی base پہ میرے لئے یہاں پہ intro paragraph لکھے گا آج میں آپ کو تھوڑا detail میں بتا رہا ہوں تو جن کو بہت جلدی ہے وہ fast بھی کر سکتے ہیں یا time stamps بھی میں نیچے دے دوں گا تو آپ جا سکتے ہیں کیونکہ مجھے beginners کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو میرے لئے ضرور یہ ہے کہ میں ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتاؤں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں اچھا تو اب یہاں پہ آنے کے بعد میں rocket پہ click کرتا ہوں اور یہ میرے title کو automatically select کر لے گا اور اسی کی base پہ لکھے گا مجھے manually title کو highlight کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو is your laptop is taking forever to start up and running slowly there are few things you can do make it run smoother this guide will show you how to fix common problems with the laptop performance and speed from clearing cache and cookies and fixing hardware issues اب یہاں پہ دیکھیں اس نے ایک اچھا پیراگراف لکھا اور یہ یونیک پیراگراف ہے میں چاہتا ہوں کہ انٹو چھوٹا ہے تھوڑا مزید لکھے تو ہم یہاں پہ click کریں گے write more اب یہ write more کا button ہے جب بھی آپ کو مزید content چاہیے ہو تھوڑا extra چاہیے ہو تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے میں اس پہ click کرتا ہوں اور یہ وہیں سے آگے لکھنا start کرے گا how speed up laptop this guide is intended for those who are familiar with the basics of laptop repair if you are new to trouble shooting check out this guide how to fix your slow computer تو یہاں پہ کچھ recommendations بھی دے رہا ہے اگر آپ کی website کے اندر اس طرح کوئی article ہے تو آپ اسے interlink بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی opportunity ہے اتنا مجھے ٹھیک لگ رہا ہے اور اس کو بھی میں اوپر والے paragraph کے ساتھ add کر دیتا ہوں دیکھیں intro ہو گیا نیچے آتے ہیں مجھے outline create کرنی ہے تاکہ سارے h2 headings مجھے مل جائیں اچھا intro یہ ہم نے create کیا normal editor کو use کرتے ہو آپ left side میں آئیں گے template کو search کریں intro اور آپ کے پاس blog intro آ جائے گا اس پہ click کریں اب یہاں پہ آپ اپنا title دیں میں یہ اپنا title یہاں سے copy کرتا ہوں اور میں یہاں پہ آنے کے بعد paste کرتا ہوں write for me کرتے ہیں تو یہ templates آپ کو تو یہاں بھی بڑی اچھی بات ہے آپ دونوں کو mix کر کے use کریں editor کو بھی کریں اور اس کو بھی if your laptop is taking too long to start up and running slowly there are several things you can fix their problem یہ تو اس نے duplicate کر دیا یہاں پہ یہ والے چیز وہ یہاں پہ دکھا رہا ہے if your laptop is taking too long to start up and perform basic tasks there are few things you can do to speed up here are five steps تو یہاں پہ بھی آپ کو کچھ start ups مل جائیں گے یعنی start لے سکتے ہیں جس سے یہاں پہ آئیں گے outline create کرنی ہے outline create کرنے کے لیے آپ کا یہ button یہاں پہ موجود ہے blog outline یہاں پہ آئیں گے اور اس پہ click کریں گے تو آپ outline create کر سکتے ہیں otherwise آپ یہاں پہ آئیں اور آپ کو template بھی search کر سکتے ہیں جیسے outline میں یہ click کروں گا blog outline اس کے اندر آتے ہیں اور میں اپنے title کو یہاں سے copy کروں گا اس ڈبے کے اندر ڈالوں گا اور میں یہاں سے کرتا ہوں write for me تو اب یہ دیکھیں میرے پاس بہت سارے headings اس نے یہاں پہ دے دیا ہیں what to do speed up a laptop delete unusable programs get rid of programs you don't use یہ ساری چیزیں کچھ یہاں سے بتا رہا ہے یہاں سے آپ pick کر سکتے ہیں وہ headings بس heading بھی click کریں گے یہاں پہ آنے کے بعد paste کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آپ click کریں outline اور یہ آپ کے لیے outline generate کرے گا اب یہاں پہ دیکھیں ایک اچھی اس نے outline generate کیا ہے میں اب یہاں پہ آتا ہوں یہ ہماری h2 heading ہمارے پاس آ گئی ہیں جن پہ ہم نے content لکھنا ہے اچھا first heading کے اندر ہم نے content لکھنا ہے تو یہاں پہ enter کریں یہاں پہ میں نے تھوڑی سے جگہ بنائی اس heading کو میں یہاں سے select کروں فیلال آپ نے ان کو h2 نہیں کرنا لکھنے کے بعد ہم کر لیں گے تو فیلال اس کو select کریں یعنی intro ہم نے لکھا تھا بغیر select لیکن اب h2 لکھیں گے تو اب ہمیں اس سے کو specific heading دینی ہے جس کو use کرتے ہو ہمارے لئے content لکھے اس کو select کریں گے اور میں click کروں گا یہاں پہ block paragraph اب یہ اسی کی بیس کے اوپر ہمارے لئے یہاں پہ لکھنا start کرے گا here we go most people use the laptop as a variety of tasks such as checking email browsing internet streaming music اور even working on projects so it can be frustrating when your laptop starting running slow in this article we discuss some of the reason your laptop may be running slow and how to fix it one common reason of the laptop running اس نے لکھ دیا اب یہ ایک ریزنیبل amount of content ہے جو کہ میں satisfied ہوں اس سے یہاں پہنک بات نیچے enter کرتا ہوں اب اتنا content ہمیں h2 کے اندر مل گیا h2 کو اب آپ select کریں اور یہاں سے h2 کر سکتے ہیں اگر first heading ہماری complete ہوگی یہاں سے یہاں تک اچھا اس نے بتایا کہ اس میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں اور کیوں آپ کا laptop slow ہوتا ہے یہاں پھر common problems discuss کی another reason کہ آپ laptop کیوں slow ہوتا ہے یہ کچھ basic introduction تھا تو اس لئے اس نے اندر چیزیں discuss کی clean up your computer delete unnecessary files اب اس کو ہم نے لکھنا ہے select select کریں اسے اور یہاں پہ click کریں blog intro اوکی تو یہاں پہ مزید اس نے content لکھ دیا ہمارے لیے اس heading کے لیے اس سے میں اوپر add کر دیتا ہوں ہماری دو heading یہاں پہ complete ہوں دوسری کو بھی select کر دیتے اب یہ ایک طریقہ تھا اگر میرے لیے بڑا زبدست لکھ رہا تین پیرا گف اس heading میں لکھ ہمارے لیے آ رہا ہے اور اس میں کوئی مجھے ارز elevency نہیں لگی یا کچھ مجھے delete کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یا کچھ change کرنے کی ایک اور طریقہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ سرچ کریں blog اور دیکھیں یہ اب یہ وہی چیز ہے جو یہاں پہ دیکھیں تو اس کا نام بھی blog paragraph ہے یہ بھی blog paragraph ہے write an intro from the title of selected body from the highlighted section header اب یہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں write a paragraph or two for a blog تو یہاں پہ یہ چیز بھی ہمیں دکھا رہا ہے یہ سیم چیز ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ دیکھیں short description اور keyword ہمیں دینا ہے ہمارے لئے content وہ لکھے گا اب یہ heading کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اس کے اندر آتا ہوں اپنے template کے اندر اور میں یہاں پہ اپنی heading ڈال دیتا ہوں مطلب اسی کے اندر میں نے سب چیز بتا دیا جس کے بارے مجھے لکھنا ہے optimize your computer reduce the number of programs that start up when you turn on your computer اب یہ ہو گیا میں keyword use کروانا چاہتا ہوں slow laptop how to fix slow laptop تو دو تین keywords آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو اس content کے اندر use کروانے ہو اب یہ تھوڑی information دینے کے بعد write for computer start up program can slow your laptop down and it caused it to start up slowly to fix this you can optimize your computer by reducing the number of programs that start up when you turn on your computer this can be done by going to the start up tab in the task manager and disabling programs that you don't need to start up automatically یہ اس کو copy کریں اور میں کیا کرتا ہوں اس کو select کرتا ہوں let's click on this rocket icon to get more content on this topic اور اب یہ ہمارے لکھنا start کر رہا ہے یہاں یہ بھی آگیا مزید اگر میں لکھنا چاہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ آؤں گا یا پھر اسی performance کے آگے اور میں یہاں پہ میرے لیے مزید تھوڑا content آ گیا اب یہاں سے میں break کر دیتا ہوں اس heading کو اور اس کو میں یہاں پہ نیچے کر دیتا ہوں اور یہ کچھ دو تین steps ہیں ہمارے پاس restart کرنے کے ان کو میں چاہوں تو bullets میں بھی کر سکتا ہوں select کریں اور یہاں سے میں click کرتا ہوں bullets کے اوپر اور یہ extra space سے ہٹا دیتے ہیں ہمارے پاس heading کے لیے content بن گئے select and and now 3 heading 675 words کچھ minutes کے اندر لکھ word hero کو use کرتے ہوئے اب next heading پہ move کرتے ہیں اور میں یہاں پہ جگہ بناتا ہوں اور اس طرح سے میں 2 اوکے تو فائنلی میں نے سب heading کو complete کر لیا جہاں پہ مجھے مزید لگنا تھا میں read more کیا کچھ اس کو use کیا اور میرے پاس یہاں پہ ساری heading ہماری complete ہو چکے ہیں کچھ ہی minutes میں اور 1000 words کا article تو almost ہو ہی گیا اور یہاں پہ conclusion لکھنا ہے تو پھر آپ مزید یہاں پہ کچھ template search کرتے ہیں let's see conclusion میں search block conclusion اس پہ اسے ٹائٹل میں کرنے یہ ہو گیا آپ کا ٹائٹل آپ کا جو آرٹیکل ہے وہ کمپلیٹلی ریڈی ہے یہاں پہ اور ایک انفرمیشنل آرٹیکل ہم نے ہزار ورڈ کا لکھ لیا آپ اسے پبلش کر سکتے ہیں سیم یہی طریقے اپلائے ہوں گے آپ کی نیش کے اوپر یعنی آپ کسی بھی ٹاپک پہ کانٹینٹ لکھ رہے ہیں تو ایسے ہی کریں گے اچھا یہ تو تھا ہمارے پاس ورڈ ہیرو جس کو ہم نے یوز کیا اور ہم نے کانٹینٹ لکھا اگر آپ کا آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پر ویڈیو بنا ہو تو بھی وہاں پہ پوسٹ کریں یا نیچے کمنٹس میں مجھے بتائیں اچھا میرا بلاغنگ کورس اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بلاغنگ کورس اس کے اندر کمپلیٹلی میں نے آپ کو ایک سائٹ سٹارٹ کر کے بتائیے اور یہ آپ کو کافی ہلپ کرے گا اپنی ویب سیٹ کو گرو کرنے میں اور اگر آپ بلاغنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو سٹپ آ سٹپ گائیڈ کرے گا تو یہ کورس بہت ہی امیزنگ ہے اور ویڈ ہیرو کو بائے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ تاکہ آپ نے نہیں بائے کیا تو آپ میرا ریویو دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کو ایک کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا یا پھر آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک پہ کلک کریں اور اس کی لائف ٹیم ڈیل کو گرائب بہت ہی امیزنگ ہے اور بہت کم بجٹ میں مل رہا ہے لیٹرلی کیونکہ ان کی جو نورمل پرائسز ہیں ان کی ویب سیٹ کے اوپر وہ تھوڑی سی ہائی ہیں پر منتھ فورٹی نائن ڈالرز دینے سے بہتر ہے ایک بار آپ ایٹی نائن دیں اور ففٹی نائن میں آپ ایڈیٹر ون فورٹی ایٹ میں آپ کو لائف ٹیم کے لیے مل جائے گا بجائے اس کے کہ آپ سال کے تین تین سو ڈالرز دیں اور پچاس پچاس ڈالرز منتلی تو بہتر ہے کہ لائف ٹیم ڈیل آپ لے لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں تاکہ مزید لوگوں تاکہ یہ ویڈیوز پہنچیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ ہم سے کنیکٹڈ آنا چاہتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں بلاغنگ کے اوپر ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اوپر افلیٹ مارکٹنگ ایسیو کے اوپر ہماری ویڈیوز آتی رہتی ہیں تو اگر آپ ان میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر آپ کے بہت سارے ٹاپکس مجھے ملتے رہتے ہیں یہاں میں نے لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے اور اس کو پر ڈانڈ واری ویڈیوز آئیں گی آپ کے جو بھی ٹاپکس آپ مجھے ریکمینڈ کرتے ہیں میں ان کو لکھ لیتا ہوں اپنے پاس یا نوٹ پیڈ بھی میرے پاس ہوتے ہیں تو ویڈیوز اس کو پر میں ضرور بناوں گا تھوڑا حوصلہ رکھیں یار تو باز فائنلی گروپ ضرور آپ نے جوائن کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہے نیکس ویڈیو کے اندر تھنکیو ملتا ہے